یہ دیکھئے سبجی جتنی دیکھنے میں ڈیلیشیس لگ رہی ہے نا کھالے میں اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے جن بچوں کو بینز بلکل پسند نہیں ہے آئم شور آپ اس طریقے سے اگر انہیں بنا کر دیں گے نا تو وہ ایک کی جگہ چار روٹی کھائیں گے تو اس میں میں نے بہت ہی نارمل مسالوں کا یوز کیا ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا ہے پٹ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بہت بڑی طریقے سے بنی ہے تو پھر دیکھیں چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے بینز جسے میں نے چھوٹے ٹکڑوں پر کٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے چوبڑک کے ہوئے آلو آلو میں نے دو سے تین لیا ہے اب یہاں پر میں نے پین لیا ہے اس میں دو ٹی سپون میں نے آئل ڈالا ہے آئل یہاں پر ہمارا گرم ہو چکا ہے اب آئل گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی آدھا چمج بھنے ہوئے جیرے کا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمج سوپ کا سوپ آپ کو کھڑی بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دوں گی چوبڑ کیے ہوئے ایک بڑا چوبڑ کیا ہوا پیاج یہ دیکھیں پیاج یہاں ڈال کے ہم اسے اچھے سے بھونج لیں گے تو جیسے جیسے یہ بھوچے گا اس کے بعد ہم نیکسٹ چیزیں ڈالتے جائیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ہنگ ہنگ آپ ضرور ڈال لیے گا یہ میں نے وان فو ٹی سپون ہین لیا ہے اب اس ہنگ کو ڈال کے ہم اچھے سے چلا آکے پھر نیکسٹ جو ہم ڈالیں گے اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر گارلک پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھونج لیں گے تو یہ جیسے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا نا بہت بڑیا سا خوشبو آئے گی چوبڑ کی ہوئے آلو اس میں ڈال دوں گی ساتھ ہی ساتھ اس میں بینز جو میں نے دھو کے رکھا ہے توڑ کے رکھا ہے اسے بھی ہم ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ مسالے جیسے کی میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور سواد انسار نمک ان دونوں کو ڈال کے پہلے ہم انہی دونوں کو ڈالیں گے اور اچھے سے ہم اسے پہلے چلا دیں گے آپ کو اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو کے تھوڑے سے فرائی جیسے ہو جائیں تو اب اس میں ڈال دوں گے میں ون فورت ٹی سپون بلیک پیپر معنی کالی میچ کا پاورڈر اس میں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک پنچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس سے سواد بہت بڑیا آتا ہے اور اسے ہم کر دیں گے اچھے سے مکس اور اسے اچھے سے چلا کے ہم اسے ڈھک دیں گے اور دو مندر کے لیے اسے ہم پکا لیں گے تو یہ دو مندر کے لیے لو فریم میں پکنے کے بعد دیکھئے اتنا بڑی ایسا کلر آ گیا ہے اب اس میں میں ایک کٹی ہوئی ہری میچ ڈال رہی ہوں جسے میں نے لمبے لمبے کاٹ لیے تھے اب اسے کاٹ کے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے چلیے کچھ مسالے ایٹ کر دیتے ہیں ایک لال میچ ایک چمچ ڈال دیا ہے ایک چمچ ڈالا ہے میں نے دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ تو یہ بڑی ایسا مسالہ ہو گیا ہے مکس اور چوبڈ کی ہے وہ تھوڑے سے دھنیا ڈال کے اسے اچھے سے ہم کہہ لیں گے مکس تھوڑا سو میں نے یہاں پر وارم وارٹر ڈالا ہے تاکہ مسالے بلکل نہ جلے اور مسالے کا کلر بہت بڑی آتا ہے اگر آپ وارم وارٹر کا یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی ایسا اب اسے چوبڈ دھنیا میں اس میں ڈال کے تھوڑا سا اور اسے ڈھگ دوں گی پکنے کے لیے دو منٹ کے بعد ہم دیکھئے یہ بڑی ایسا کلر آ گیا ہے مسالے پوری طرح پک گئے ہیں تیل چھوڑ دیا ہے آلو بینس بھی پوری طرح پک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمج امچور پاوڈر امچور پاوڈر آپ کو لاس میں ہی ڈالنا ہے پوری سبجیوں کے پکنے کے بعد اور اس میں میں سفید تل اے آدھا چمج ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں بڑی ایسا یہاں پر میری بینس اور آلو کی سبجی ہو گئی ہے ریڈی اب میں اسے کرتی ہوں ایک پلیٹ میں سب تو یہ دیکھیں بڑی ایسا یہ سب ہو گیا ہے پلیٹ میں اب اسے آپ چپاتی چامل روٹی ڈان کسی کے ساتھ بھی آپ اسے سب کر سکتے ہیں بڑی ایسا آ گیا ہے کلر دیکھیں کیا بڑی ایسی بن گئی ہے سبجی اس سبجی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو کو شیئر سبسکرائب لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا کمنٹس بھی ضرور لکھیں گا یہ سبجی کیسے بنی چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں